اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہزی غدانا لہذا وما کنا لنا تدیا لولا عن حدان اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والبقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والغجت والبرحان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والغسین عبالقاسم محمد وعلا علمات التیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتخبین اللَّذِينَا عَضْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَطْحِيرًا اللَّهُ عَضْحَبَ اللَّهُ وَعَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسْبِ حُقُوْقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَزَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَشَجَاعَتِهِمْ وَسَّخَابَتِهِمْ وَتَحَارَتِهِمْ وَغِلَایَتِهِمْ وَعَظَمَتِهِمْ وَعَتَشِهِمْ عَجْمَئِنْ مِنَ الْآنِ الٓا يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّا عَزِّبْهُمْ عَضَابًا يَسْتَغِيْسُ مِنْهُ عَلُ النَّارِ آمین رَبَّ الْعَالَمِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعْلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدُ وَفَرْقَانِهِ الْحَمِيدُ وَقَوْلُ وَلْحَقِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَرَبِّ حَبْلِي مِنَ الصَّالِحِينَ سُرَهِ سَافَاتْمَا جنابِ عبراہیم کی دعا کا تذکرہ ہو رہا ہے اے ہمارے رب تو ہمیں ایک صالح اولاد عطا کریں دعا کے قبولیت کا اعلان اس انداز سے ہوا بِفَبَشَّرْنَا ہو بِغُلَامِ حَلِيمِ اسی آیت کے سہانہ لیتے ہوئے قیلی محرم سے مسلسل آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری بساری ہے آپ حضرات شدید گرمی میں امس کی عالم میں تشریف فرمائیں خدا مندل عالم آپ کو اس کی جلال خیر عطا کریں عزیزوں میرے جیسے شخص کے لیے بہت زیادہ دشوار کن مرحلہ تھا کہ میں ایک مجز نہیں بلکہ پورا عشرہ سرکارِ قمر بنی حاشم کیسے سلیم ہوں بہت دشوار تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف اس بی بی کا کرم ہے کہ جس نے آپ پاس کو اپنا بیٹا کہا کہ میں نے آپ کے سامنے بہت سی باتیں بیان کی اور بہت سا گوشے بہت سا فضائل کے پہلوں جو بیان ہونا چاہیے تھے وہ بیان نہ ہو سکے آپ پہ کچھ باتیں عرص کروں گا باپ کے دل آئے جائے گا وہ آئندہ ذہن میں آیا صاحب کو سامنے عرص کروں گا عزیزوں اس ساری قیفیت کو دیکھتے ہوئے میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں نے ایک بار سرکارِ قمر بنی حاشم کے سسلے میں ایک منقبت کہی تھی اس کے کچھ ابتدائی اشار میری اس قیفیت کی غمازی کرتے ہیں لہذا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آنکھ کو دو تین شعر اس کے سنا اور اسی سے گفتگو کا آغاز کریں سنیں عزیزوں مطلب ملحظہ فرمائیں کہ مدھہ کے بوزر و سلمان ہوئے جاتے ہیں مدھہ کے بوزر و سلمان ہوئے جاتے ہیں لفظ عباس پہ قربان ہوئے جاتے ہیں مدھہ کے بوزر و سلمان ہوئے جاتے ہیں لفظ عباس پہ قربان ہوئے جاتے ہیں مدھہ عباسِ جری کی کوئی آسان نہیں مدھہ عباسِ جری کی دیکھیں میں نے پہلے اپنے مشکل بیان کی ہے پھر کیسے آسان ہوئے یہ بھی بیان کیا ہے مدھہ عباسِ جری کی کوئی آسان نہیں اہلِ فن بھی یہاں حیران ہوئے جاتے ہیں اہلِ فن بھی یہاں حیران ہوئے جاتے ہیں شاملِ حال مگر ہو جو کرم زہرہ کا خود بخود راستے آسان ہوئے جاتے ہیں شاملِ حال مگر ہو شاملِ حال مگر ہو شاملِ حال مگر ہو جو کرم زہرہ کا خود بخود پہ سم خدا کی عزیزوں یہ پوری قیفیت اس اشنے میں میں نے محسوس کی شاملِ حال مگر ہو جو کرم زہرہ کا خود بخود راستے آسان ہوئے جاتے ہیں شیر سنی عزیزوں علم سے لوگوں کو پریشانی بہت توجہ کے ساتھ سنی ہے کہ رایت اللہ کے بیٹے رایت اللہ کے بیٹے سنی عزیزوں ہو سکتا ہے یہ رایت اللہ صحیح میں آغاز کروں کہ رایت اللہ کے بیٹے تیرے پرچم کے سبب رایت اللہ کے بیٹے تیرے پرچم کے سبب تھی جو کافر وہ مسلمان ہوئے جاتے ہیں رایت اللہ کے بیٹے رایت اللہ کے بیٹے کہ رایت اللہ کے بیٹے تیرے پرچم کے سبب اب دوسرا شیح بھی سنیے گا انشاءاللہ اور شاید کوئی خاموش کر رہا ہے اور کوئی اپنے ہاتھ بلند کیے بغیر نہ رہ سکے کہ رایت اللہ کے بیٹے تیرے پرچم کے سبب تھی جو کافر وہ مسلمان ہوئے جاتے ہیں اور تیری درگاہ کی چوکھٹ پا سنیے گا کہ تیری درگاہ کی چوکھٹ پا نہ سجدہ کر کے تھی جو ساجد وہی شیطان ہوئے گا شبکر juڑ کے چوکھٹ پا کوchyā fires یا بارکابا یا بارکابا علمدار علمدار یا بارکابا یا بارکا یا بس 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 سنی عزیزوں کل پوری مجلس علم کا سسلہ میں ہو چکی ہے میں نے اپنے ایک شعر میں ایک لفظ استعمال کیا رائت اللہ کے بیٹے تیرے پرچم کے سبب تھے جو کافر وہ مسلمان ہوئے جاتے ہیں ہمارے مولا کے بہت سے حلقاب ہیں علی این اللہ علی وجہ اللہ علی لسان اللہ علی ید اللہ علی نفس اللہ علی جمب اللہ ویسے ہی ہمارے مولا کا ایک لقب ہے رائت اللہ سمجھے آپ کیا لقب ہے رائت اللہ لقب ہی ہے علی کا رائت اللہ رائت کہتے ہیں علم علم کو لوا بھی کہتے ہیں رائت بھی کہتے ہیں اس میں جو فرق ہے بہرحال پھر کبھی یہ عرض کروں گا تو رائت اللہ لقب ہے مولا علی کا مطلب کیا ہوا رائت اللہ کا اللہ کا علم اللہ کا علی کا ایک لقب ہے کیا لقب ہے رائت اللہ اللہ کا علم اللہ کا علم دیکھیں علم جو ہے وہ پہچان ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں علم پہچان ہوتا ہے علم کو دیکھ کے لوگ مرکز پہ لوٹ آتے ہیں لشکر میں علم کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جو لشکر سے دور چلا جائے وہ علم کو دیکھ کر مرکز پہ پلٹ آئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم علم اٹھاتے ہیں یہ اپنے لئے نہیں اٹھاتے ہیں بلکہ اس لئے بھی اٹھاتے ہیں کہ جو راستے سے بھٹک گئے ہیں جو مرکز پہ آ جائیں مرکز پہ آ جائیں علی کا لقب ہے رائع اللہ اللہ کا علم سنیے کسی شخص نے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام ازہم العبدین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کیا کہ مولا یہ غدیر کے میدان میں جب رسول اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو صرف زبان سے بتا دیتے اتنا کافی تھا یہ نبی نے علی کو اپنے دونوں ہاتھوں پر بلنگ چون کیا یہ بلنگ کرنے کا مقصد چاہ تھا تو آپ کے چوتھے امام نے فرمایا اب جیسے دل چاہے ویسے سنیے گا آپ کے چوتھے امام نے فرمایا کہ غدیر کے دن اللہ کے رسول نے ہمارے جد علی کو علم بنا دیا صلی اللہ کے بلنگ بنا دیا تھا سنے آئے پہنے سنے ہیں غدیر کے میدان میں رسول اللہ نے مولا علی کو کیا بنا دیا تھا کہ علم بنا دیا تھا ہاتھوں پر اٹھا کے دکھایا من کنتو مولا ہو فہاد علی جن مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے تو غدیر میں رسول نے ممبر پر علی کو علم بنایا علی کو علم بنایا شاید اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ رواج برقرار رکھا کہ ممبر پر علم لگایا جاتا ہے ایک سلوات پر ہے ممبر پر علم لگایا جاتا ہے تو رسول نے علی کو علم بنا دیا تھا اب جس کو رسول نے غدیر میں علم بنایا جس کا لقب رایت اللہ ہے نبی نے اسی کو یہ حق عطا کیا کہ میری عزوات کی فہرز سے آپ کو مکمل اختیار ہے کہ آپ جس کا نام چاہیں کو کاٹ دیں اسے میری عزوات کی فہرز سے باہر کر دیں چاہ سنونا یہاں خدا کے لئے توجہ داتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی نے علی کو یہ حق دیا کہ آپ کو حق ہے سمجھ رہا ہے آپ کو حق ہے کہ جس کو چاہیں سمجھ رہا ہے جس کو چاہیں اسے میری عزوات کی فہرز سے باہر کر دیں اسے میری عزوات کی فہرز سے باہر کر دیں تو جسے غدیر میں علم بنایا اسی کو رسول اللہ نے اپنی عزوات کے لئے حق طلاق عطا کیا شاید اسی غلط وہمی میں لوگ کہتے ہیں کہ علم کو دیکھا تو نکاح موسیقی محلی بہتر کا حشم مان رہے تھے محلی بہتر کا حشم مان رہے تھے چاہل بھی غنبی سے قرم مان رہے تھے تو معلوم نہیں تھا جنہیں ملا بھی علم کا وہ لوگ بھی خرم میں علم ہوئے تھے محلی بہتر کا حشم مان رہے تھے محلی بہتر کا حشم مان رہے تھے محلی بہتر کا حشم مان رہے تھے کہ اگر کسی شخص پانی کے موجود رہتے ہوئے کسی کو کسی کو آگے وضاحت کی چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو پانی پلایا تو اس کے گناہ اس طرح سے اس سے الگ ہوتے ہیں کہ جیسے پیر سے سوکے ہوئے پتے جھڑ گئے ایک صلوات اور پڑھے ہیں یہ ہے پانی پلانے کی فضیلت یہ ہے پانی پلانے کا سواب یہ ہے پانی پلانے کا عجر پانی پلانے سے گناہ ویسے ہی اس کی ذات سے الگ ہو جاتے ہیں جیسے پیر سے سوکے ہوئے پتے جھڑ جاتے ہیں گرمی کے موسم میں لوگوں کو پانی پلانے سمجھ رہا ہے جہاں پانی موجود ہو وہاں پانی پلانے کی یہ فضیلت ہے میری بات آپ کی سمجھ میں آرہی ہے جہاں پانی موجود ہو وہاں لہٰذا یہ پانی پلانا ہے میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ موسم دیرے دیرے گرمی میں آرہا ہے دیرے دیرے گرمی کی طرف آرہا ہے تو زیادہ زیادہ کشش کیجئے مجالس میں لوگوں کو پانی پلانے کی زیادہ سیادہ اس کے انتظام کیجئے کہ لوگوں کو پانی پلائی پانی پلانے کا بڑا عجل بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے پانی پلانے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام چیفر صاحب خلاص ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی شخص کو ایسے مقام پر پانی پلائے کہ جہاں پانی موجود ہو تو اللہ اسے اتنا عجر عطا کرتا ہے جتنا عجر ایک غلام کو آزاد کرنے پر حاصل ہوتا ہے اللہ اکبر یہ وہاں کہ جہاں پانی ہو اور آپ کسی کو پانی پلانے ہمارے چھٹے امام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو ایسی جگہ پر پانی پلائے کہ جہاں پانی موجود نہ ہو تھوڑا تھا پانی آپ کے پاس آئے اور کسی کو آپ نے پانی پلا دیا ایسی جگہ پر جہاں پانی نہیں تھا تو امام فرماتے ہیں کہ وہیا اس نے کسی شخص کو زندگی عطا کی دیرے 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 بات آکے بڑھ لیے اس نے کسی کو زندگی عطا کی یہ عجر ہے پانی پلانے کا اور جس نے ایک شخص کو زندگی عطا کی اللہ کہتا ہے اس نے ساری کائنات کو ساری خلقت کو زندگی عطا کی سنیے حضیدوں یہ پانی پلانا گزشتہ سال کا پورا عشرہ میں نے بیعت اور اہل بیعت کے عنوان پر پڑھا تھا آپ حضرات اگر اپنے ذہن پر زور دیں تو میں نے زمزم کے سسلے میں پوری مجلس پڑھی تھی اور آپ کے سامنے بضاحت یہ تھی کہ جناب اسماعیل کے ارنیاں رکڑنے سے جو زمزم پیدا ہوا تھا بعد میں کچھ حالات ایسے ہوئے کہ وہ پوشیدہ ہو گیا جناب عبد المطلب کا بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ جناب عبد المطلب نے اس کھوے ہوئے زمزم پر ڈھونڈ مکال جناب عبد المطلب اس سے پہلے بھی لوگوں کی سختائی کا کام انجام دیتے تھے دور سے پانی لے کے آتے تھے مشکوب اللہ کے پانی لے کے آتے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ لکھنوں میں ہماری سمجھ میں نہیں آئے عرب کے ماحول کو اپنے تصفر پر رکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ اس وقت پانی لانا کتنا مشکل کام ہوتا تھا پانی لاتے تھے لوگوں کو پانی پلاتے تھے جناب عبد المطلب پورا خاندان خاندانے پر یہ آشی میں آئیسہ ہے کہ جو ہمیشہ لوگوں کو پانی پلاتا رہا سمجھ رہا لوگوں کی سختائی کے کام انجام دیتا رہا سختائی کے کام انجام دیتا رہا سنی حضیتوں جنگ کے بعد جنگ کے بعد ہو سکتا ہے اپنے سے پہلے نہ سنا ہو پیغمبر اسلام جنگ کے میدان میں رات کا وقت ہے دشمن نے آگر بدر میں جو ایک ہوا تھا ایک ہوا تھا بدر میں جس سے سب پانی پی سکتے تھے اس پر قبضہ کر لیا مورخین نے لکھائے اس وہی کا نام بدر تھا اسی کی وجہ سے اس کو جنگِ بدر کہتے ہیں دشمن نے قبضہ کر لیا جب انہوں نے چاہے بدر پہ قبضہ کر لیا اور پیغمبر اسلام کے لشکر میں لوگوں کی تشنگی نے زور پکڑا تو رسول اللہ سے اجادت لے کر مولا علی رات کے وقت چاہے بدر پہ آئے پانی لینے کے لئے جب علی کو آتے ہوئے دیکھا تو لشکر جو قبضہ کیے ہوئے تھا قوئے پر وہ قوئے کو چھوڑ کے بھالا کھایا تھا کچھ غور کر رہے ہیں یا ابباس یوں ہی علی کے وارث تھوڑی کر رہا تھے ہیں خلاوات بڑھا بھالا محمد وہاں میرے مولا نے چاہے بدر سے پانی بھنے بدر کے قوئے سے پانی نکالے روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ رسی موجود نہ تھی تو مولا علی قوئے میں اترے اترنے کے بعد مشکے بھریں ان کو لے کے چلے پانی پلانے کے لئے لیکن آنے میں کچھ تاخیر ہوئی بیچ میں تین مرتبہ اصحاب رسول نے یہ محسوس کیا کہ زبردست قسم کی آندھی آئی ایک بار آندھی آئی تھوڑی دل بعد پھر آندھی آئی پھر آندھی آئی وہ توجہ آپ بطرات کی تین مرتبہ آندھی آئی جب مولا علی آئے تو رسول اللہ نے کہا یا علی یہ آنے میں کچھ تاخیر کیوں ہو گئی کہا یا رسول اللہ میں آ رہا تھا تین مرتبہ آندھی آئی انہوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہا یا علی کہ ہم بیان کریں کہ وہ آندھی آن کیوں آئیں وہ توجہ کے ساتھ سنیا گا یہ مولا علی خود بھی بتا سکتے تھے لیکن اگر علی بتاتے تو کچھ کم اصل یقین نہ کرتے لہذا کہا یا رسول اللہ آپ بیان کیجئے میرے مولانا کس صلیلے میں رسول اللہ نے بیان کیا کہا یا علی یہ پہلی آندھی جو آئی تھی یہ حقیقت میں آندھی نہیں تھی بلکہ آپ اتنا بڑا کارنامان جمع دے کے آ رہے تھے لہذا اللہ نے جبرائیل کو ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ بھیجا آپ کو سلام کرنے کے لیے ایک سلام دوبارہ دوبارہ میکائل کو بھیجا ایک ہزار فرشتے آئے آپ کو سلام کرنے کے لیے تیسری مرتبہ اسرافیل کو بھیجا ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ آپ کو سلام کرنے کے لیے ہاں عزیزوں کتنے فرشتے آئے کہ تین ہزار تین فرشتے ایک ہزار فرشتے جبرائیل کے ساتھ ایک ہزار فرشتے میکائیل کے ساتھ ایک ہزار فرشتے اسرافیل کے ساتھ آئے کہہے کے لئے آئے کہ علی کو سلام کرنے کے لئے آئے رسول اللہ کا یہ قول تاریخ میں موجود ہے ہمیں حیرت تو اسی بات پہ ہوتی ہے کہ وہ فرشتے کو نظر آتے ہیں جو جنگ کے میدان میں مدد کے لئے آئے ان فرشتوں کا تذکرہ نہیں کرتے جو علی کو سلام کرنے کے لئے ایک صلاوات پڑھے پر محمد و آلہ سنیں عزیزوں سنیں آپ انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا جو باتیں ہم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں لیکن عزیزوں جب نعرے لگتے ہیں تو ایک بات کا خیال لکھا کیجئے سنیں آپ بہت توجہ کے ساتھ سنیں اللہ کے رسول نے مولا علی سے کہایا علی آج آپ گھر کے دروازے پر بیٹھ جائیں چونکہ آج کچھ فرشتے میری زیارت کے لیے آ رہے ہیں آپ کسی کو اندر نہ آنے دی جگہ سنویں کسی کو اندر نہ آنے دی جگہ فرشتے میری زیارت کے لیے آ رہے ہیں کیوں اندر نہ آنے دی جگہ یہ فرشتے آئیں گے تو جہاں صاحب فرشتوں کو دیکھ لیں گے کہا نہیں ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ فرشتوں کو دیکھیں تو پھر آنے سے روکا جو جا رہا ہے کہ روکا اس لیے جا رہا ہے کہ فرشتے نبی کے ساتھ ان کے چہرے نہیں دیکھنا چاہتے لہذا مولا علی سے کہاں بیٹھ جائیے کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دیجے گا مولا علی دروازے پہ آکے بیٹھ گئے جب مولا علی دروازے پہ آکے بیٹھ گئے تو ایک صاحب آئے آئے ایک صاحب آنے کے بعد انہوں نے مولا علی سے پوچھا کہ یہاں علی آپ سب کو کیوں روک رہے ہیں بڑے فضائل انساہب کے بیان کیا جاتے ہیں بڑے بڑے فضائل بیان کیا جاتے ہیں کہدھے صاحب نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہو آپ کو سب سمجھ گئے کہ اس کے لئے کہا جا رہا ہے قسم خدا کی عزیزوں جب لوگ اہلِ بیت کی ہمسری کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے ذہنوں سے اقل قسل کر لے تو توجہ کے ساتھ بنیے گا عدیب عدیب رواہتیں بیان کی جاتی ہیں عدیب عدیب باتیں بیان کی جاتی ہیں انہوں نے کہا صاحب یہ وہ تھے یہ وہ تھے کہ ان کی زبان پر اللہ کا کلام جاری ہوتا تھا استغفر اللہ توجہ چاہتا ہوں ہم کسی بات پر اس وقت بحث کرنے کے لئے تو بیٹھے ہی نہیں ہر بات تو قبول کرنے کے لئے بیٹھ گئے میں کہا صاحب ان کی زبان پر جو جاری ہوتا تھا وہ ان کا کلام نہیں ہوتا تھا بلکہ اللہ کا کلام ہوتا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ انہوں نے نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا کیا سن رہا ہے آپ انہوں نے نہیں کہا بلکہ اللہ نے کہا اب ہمیں بتاؤں کہ جب ان کا ہر کلام اللہ کے کلام ہے تو جو ستر مردب آئینوں نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے اسے کہاں گے جاؤں گے تو مولا علی نے کہا کہ اس وقت فرشتے آ رہے ہیں رسول کے چہرے کی زیارت کرنے کے لئے پلٹ جاؤں انہوں نے بحث نہیں کی زد نہیں کی مولا علی نے کہا یا علی کتنے فرشتے آئیں میرے مولا نے کہا تین سو ساٹھ تری ہنڈرڈ اینڈ سکسی تین سو ساٹھ فرشتے آئیں یہ واپس چلے گئے دوسرے دن مسجد میں جب رسول اللہ ممبر پر تشریف فرما تھے مولا علی بھی بیٹھے تھے اور لوگ بھی بیٹھے تھے مسجد بھری ہوئی تھے جیسا آپ بیچ پر کھڑے ہو گئے کھڑے ہونے کے بعد کر لیں کہ آئے اللہ کے رسول کل آپ کی زیارت کے لئے فرشتے آئے تھے کہاں کاؤن کی تعداد تین سو ساٹھ سنا آپ نے نہیں کاؤن کی تعداد کتنی تھی کاؤن کی تعداد تین سو ساٹھ دیکھیں کسی وجہ سے میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ واقعہ پوری توجہ آپ ادرات کی جاتا ہوں کہ تین سو ساٹھ فرشتے آپ کی زیارت کے لئے آئے تھے نبی نے ان کی طرف دیکھا کہاں تمہیں کس نے بتایا کیا سنگی جاتا ہوں سبحان اللہ نہیں کہا جزاک اللہ نہیں کہا بلکہ نبی نے کہاں تمہیں کس نے بتایا اب نبی کے سوال میں ایسا روب تھا کہ ان کی زبان پہ آیا علی نے بتایا کس نے بتایا ہاں ہاں سنائے پہنی ترہا کہا علی نے بتایا رسول نے مسکر آگے مولا علی کی طرف دیکھا کہا یا علی کس ذرا بلند ہوئی ہے مولا علی بلند ہوئے کیا بات ہیں یا رسول اللہ کہیے بتائیے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آنے والے فرشتوں کی تعداد تین سو ساٹھ تھی لیکن یہ جملہ سب کے لئے ہے کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آنے والے فرشتوں کی تعداد تین سو ساٹھ تھی سنیے کہ نصیب تحب ایک مرد میں میرے مولا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسے معلوم ہوا کہ آنے والے فرشتے تین سو ساٹھ تھے کہ میں نے تین سو ساٹھ فرشتوں کی آوازیں سنی آپ نے کچھ غور کیا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ دروازے پر بلال کو بٹھا دیتے سلمان کو بٹھا دیتے ابودر کو بٹھا دیتے مولا علی رسول اللہ کے پاس بیٹھتے فرشتے آتے دونوں کی زیارت کرتے لیکن یہاں کچھ سمجھانا مقصود تھا میں نے مولا نے فرمایا کہ میں نے تین سو ساٹھ فرشتوں کی آوازیں سنی آپ نے شاید باقاعدہ غوری نہیں کیا علی کے کہنے کا مطلب کیا ہے میں نے تین سو ساٹھ فرشتوں کی آواز سنی لہذا کہہ رہا ہوں تین سو ساٹھ فرشتے آئے تھے آئے تھے ایک ساتھ سب نے نبی کو سلام کیا میں نے مولا فرما رہا ہے کہ میں نے تین سو ساٹھ کی آواز سنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی نے خالی فرشتوں کی آواز بھن بھنا ہٹ تھی شکل میں نہیں سنی بلکہ ہر آواز کو پہچانا یہ جبرہن بھنا علی مولا علی مولا چاہتا ہوں کہ آج کچھ باتیں مکمل ہو جائیں پوری توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں لیکن ایک بات ضرور عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی نوجوان نعرہ لگایا کرے تو دانت نہ نکالا کیجئے سمجھ رہا ہے یہ مولا علی کے نام کا نعرہ لگ یہ بات اپنے ذہن میں رکھا کیجئے زیادہ انٹیلیکچول بننے کی کوشش سننا ہے ماری بات بہت توجہوں کے ساتھ سنیاں دی دوں ٹریڈ یونین احتجاج کر رہی ہے کسی سرکاری کاریالے کے کرمچاری ہرکال کر رہے ہیں ہماری مانگیں پوری ہوں سو آدمی بیٹھے ہوئے دھرناس تھل پر پچاس بولنا ہے پچاس نہیں بولنا ہے چپکے بیٹھے ہیں پیچھے یا منادر آپ دیکھتے ہیں کچھ بولنا ہے کچھ نہیں بولنا ہے لیکن جب ڈیمانڈ پوری ہوتی ہے تو سب کو ملتا ہے نہیں ملتا سنیے سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں اتنا آسان نہیں ہے آپ شاید کچھ اور سمجھ بیٹھے سب کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے ایک ہم ملے گا سب کو کیوں ملا کہا اس لیے کہ سب بیٹھے تھے گھا رہے تھے بول رہے تھے پچاس خاموش تھے اب سننے والوں کو کیا معلوم کتنے بول رہے تھے کتنے خاموش تھے لیکن جب علی کا نام کا نعرہ لگے تو یہ نہ سوچئے کہ نہیں بولیں گے تب بھی کچھ مل جائے گا اس لیے کہ علی الگ الگ سب کی آوازیں پیچھے ہیں رہے تھے رہے تھے حیثنے 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 علم میں شرکت کیجئے گا ماتم کرتے رہیے گا یا حسین کہتے رہیے گا سمجھ رہے ہیں یا حسین کہتے رہیے گا آپس میں کوئی جوان ایک دوسرے سے کوئی اور گفتگو نہیں کرے گا کوئی کسی کی کندے بہات رکھ کے نہیں چلے گا بہت توجہ کوئی اسی وقت اپنا موبائل نکال کر کوئی اپ ڈیٹنگ نہیں کرے گا بلکہ سب صرف اور صرف ماتم کریں گے سمجھ رہے ہیں ماتم کریں گے اس لیے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ معصومین ہیں یہ آوازیں پہچانتے ہیں یہ آوازیں پہچانتے ہیں یہ دیکھنے والے ہیں کہ ہمارے جنوس میں کون ماتم کر رہا ہے اور کون گفتگو کر رہا ہے میرے کام بتانا تھا میں نے بتا دیا ایک سلوات پڑھے پر محمد وآلہ جو بزرگ ہیں وہ جوانوں کی طرح ماتم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے دور کھڑے ہو آہستہ آہستہ ماتم کریں لیکن سب ماتم کرتے رہے ہیں اس کے علامہ کوئی اور دنیاوی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت طبعہ جو کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں عزیزوں بڑے افسوس کے ذات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں دل پر چھوٹ لگتی ہے تو کہنا پڑتا ہے میں نے پہلی مہورم سے سوچا تھا کہ آج تک کچھ نہ کہوں گا اور میں نے کوئی بات اس طرح کی نہیں لیکن میں عرض کر رہا ہوں خدا کے لیے یہ عزائی حسین ہے اس کو عزائی حسین رہنے دیجئے سن رہا ہے کوئی فیصلہ علماء کی طرف سے ہوتا ہے ہم کو مکمل حق ہے ہم اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں اس لیے کہ یہ علماء ہیں آئیمہ نہیں ہیں میری بات آپ سمجھے ہیں نہیں سمجھے میں بھی کوئی صاحب صاحب آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں لیکن بہت توجہ کے ساتھ آپ اپنے اختلاف کا ادھار کر رہے ہیں اگر مولا کی محبت میں کر رہے ہیں حضرت عباس کی بارگاہ ہے کہنا میرا فریضہ ہے لہذا میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کسی بھی بات پر اعتراض اہل بیت کی محبت کی وجہ سے کیجئے کسی سیاسی رہنمہ کی محبت کی وجہ سے سمجھ رہا ہے ہم دیکھتے سب ہے سمجھتے سب ہے بہت توجہ آپ اعتراض کی چاہتا ہوں ساری باتیں ہمیں معلوم جیس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں کوئی اخلیش بھئیہ کی محبت میں بنا جا رہا ہے کسی کو بہن جی کا دور یاد آ رہا ہے کوئی یوگی یو موطی سے اظہار وفاداری کر رہا ہے آپ کو جو کرنا ہو کریں لیکن اگر آپ غلطی ہی سے صحیح شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے ہیں ایک صلوات محمد و آلوان تو ایہ میں اعظام ہیں ایہ میں اعظام ہیں نہ سماج بادی رہنے کی ضرورت ہے نہ بی اس پی نہ بھاشپا نہ آپ نہ یہ نہ وہ صرف اور صرف شیعہ رہی ہے صرف اور صرف پتہ دار رہی ہے سمجھ رہا ہے جو بات غلط ہوں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی مجھے کوئی ادراز نہیں جس کا جو دل چاہے کہے کوئی فیصلہ صحیح ہوا غلط ہوا ایسے ہوا ویسے ہوا بہرحال راستہ بتلا گیا تو آپ کے جذبات وہی میرے جذبات میں آپ سے الگ نہیں آپ میری بات سمجھ رہا ہے میں آپ سے الگ نہیں ہوں لیکن میرے کہنے کا مقصد سمجھیں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں میں کہا صاحب اس دور میں یہ ہوا تھا اور اس دور میں یہ ہوا ہم بھی تو آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ جب اس دور میں جھنڈے نہیں لگے تو آپ کہاں تھے کہاں مر گا تھے بکواس نہ کیجئے بہودہ باتیں نہ کیجئے دنیا حضائن کی ماں سے افصوص ہوتا ہے حضیزوں کہ دس دن کے اندر بھی لوگ کو سیاستیں یاد آ رہی ہیں یہ دن گو ہیں یہ دن گو ہیں کہ حلال ذاتوں کو سوائے حسائن کے کوئی اور یاد نہیں رہتا ہے صرف اور صرف ذہن میں حسائن حسائن اور بس حسائن بس یا حسائن سمجھ رہا ہے تمہیں ارجے در رہا تھا کہ مولا حلی بدر کی جنگ میں پانی لے کے آئے یہ حلی کی پہلی سکائی سنی حضید آج میں کوئی کمی نہیں کروں گا بہت فون آئے بہت سخت آئے بہت کچھ لوگوں نے کہا ہے میں کوئی کمی نہیں کروں گا سنی حضید آلی کی دوسری زکائی ہماری جان قربان ہمارے مولا پر کچھ نافہموں کے کہنے کے مطابق ایک مسلمانوں کا مسلم السبود رہنما انقلابیوں کے حسار ملائے آپ نے اس جملے کا لطفہ سے نہیں نہیں کیا انقلابیوں کے حسار میں ہے بھوک پیاس نے زور کیا آج ہم سے کہتے ہو اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہ مانگو ہم سے کہتے ہو اللہ کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہ مانگو اس نے اپنے گھر کی دیوار سے بلی مشکل سے اپنا سر باہر نکالا کہ اس مجمع میں کوئی ہے دیکھیں میری طرف دیکھئے کیا پکارا کہ اس مجمع میں کوئی ہے یہ نہیں کہا کہ کوئی ہے جو مجھے پانی پلا دے کوئی ہے جو مجھے کھانا گلا دے پس ہم خدا کی حسینوں چملائی ایسا اچھا ہیں تو سمجھ جائے گا وہ خاموش نہیں رہے گا کہ اس مجمع میں کوئی ہے جو علی کو جا کے بتا دے کہ میں بھوکا ہوں مجھا جا میرے مولا نے کھانا پہنچوایا پانی پہنچوایا سمجھ رہا علی نے پانی پہنچوایا امام حسن علیہ السلام پانی لے کے گئے حسین صاحب صاحب گئے کسی کی حمد نہیں تھی جو شہدادوں سے کچھ بولتا جا کے پانی پہنچایا انہوں نے پانی پیا اب اس کو فضیلت کے دور پر بیان کیا جا رہا ہے کیا کہا علی نے انہیں پانی پلا دیا ارے بھئیہ اگر اسی کو ہم فضیلت مان لیں تو علی نے اب یہ جملہ آپ کے حوالے ہے علی نے ان کو پانی پلایا ابن ملجم کو شرمت پلایا ایک سلوات بڑا حمر محمد وقال محمد کیا آپ سمجھیں گے آپ دیکھیں اتنی دیر میں سمجھا تو پھر نہیں سمجھا ابن ملجم کو شرمت پلایا دیکھئے قبلہ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں ابھی میں نے جو حدیثیں آپ کو سنائیں پانی پلانے والے کو حجر ملتا ہے آپ نے غور نہیں کیا جو غلام آداد کرنے کے حجر ملا وہ پانی پلانے والے کو سنونا پانی پلانے والے کو جو زندگی دینے کا سواب ملا وہ پانی پلانے والے کو سنیں اگر غلطی سے میڈیا کے کوئی آدمی یہاں آگیا ہو تو میں جو چاہتا ہوں آپ بزراد کیا ظاہر سی بات ہے کہ ہم ذکر ہی ان کا کر رہے ہیں کہ اس بہت راویوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو آج میڈیا ہمارا ساتھ کیا دے گا تو بہرحال اگر کوئی آگیا ہو گلتی سے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بھئی اسلام کا بیغام کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس تھوڑا سا پانی ہو اور وضو کرنا ہو واجب وضو کرنا ہے تین چلو پانی کافی ہوتا ہے تین چلو پانی آئے اس سے زیادہ پانی نہیں ہے اب یہی لکھا ہوا ہے رہا ہمارے آرز کر رہا ہوں بلی تمہارے سامنے آ جائے پیاسی ہو پیاسی مرنا رہی ہو یہ نہیں کہا رہا ہے آپ غور ہی نہیں کر رہا ہے میکشہ آرز کر رہا ہوں بلی ہو پیاسی ہو تو تم پانی بلی کو بلا دو خود تیمم کر کے نماز پڑھو یہ ہے پیغام اسلام یہ گردنیں کاٹنا اسلام نہیں ہے یہ لوگوں کو زندہ جھلا دینا اسلام نہیں ہے سمجھ رہا ہے یہ عورتوں کی بے حرمتی کرنا اسلام نہیں ہے اسلام یہ ہے بلی کو پانی بلا دو خود تیمم کر کے نماز پڑھو بلی کو سراب کر دو اب آپ یہ بتائیں کہ ایک آلے میں دین تھے وضو کر رہے تھے بلی سامنے آگئی محسوس کیا کہ پیاسی ہے اسے پانی بلا دیا خود تیمم کر کے نماز پڑھی اللہ انہیں جھڑا دے گا یا نہیں دے گا دے گا یا نہیں دے گا اچھا بلی بکرا نہیں آپ نے سمجھے ہی نہیں میں کیا آرز کر رہا ہے آپ مری باس سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے اللہ جانا سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے بلی ہے بلی بکرا نہیں گائے نہیں بیر نہیں بحیث نہیں دمبہ نہیں بھیر نہیں شریعت کے اعتبار سے حلائے جانور نہیں بلی حرام حرام جانور میں بچوں کو یہ بتا دوں کہ حرام ہونا جانور کہ ہو رہے اور نجس ہونا ہو رہے سمجھنا بہت جانور ایسے ہیں جو حرام بھی ہیں نجس بھی ہیں بعض جانور ایسے ہیں کہ جو ناجائز ہے جائز نہیں ہے حرام ہے لیکن نجس نہیں ہے بلی بھی آتی jest تو یہ ایک عام بات ہے بلی کی مثال اس لیے دی گئی کہ اب حلال جانور آ جائے تب بھی یہ ہی ہے سمجھ رہے ہیں آپ بلی اس لیے کہا گیا کہ حرام جانور ہے سامنے آ گیا پیاسا تھا تو اب کیا کرو کہتا ہے ممبر کے نماز پڑھو اب کوئی صاحب کے انفاظ آبوا یہ کونسی بات ہوئی اول نماز ہے نماز کے لئے وضو ضروری ہے آپ غور نہیں کر رہے ہیں آئے 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 مکشاہ عرض کر گیا اب بلی کے مقابلے میں نماز آ جائے ایک سلام آئے بڑے محمد بلی تیمم کر کے نماز پڑھو پانی بلی کو پلا دو جو آج ان ملا وہ پانی پلانے والے کو ملا آپ مجھے بتائیے بلی کا مرتبہ کہاں مڑ گیا اب بھی نہ سمجھو گا تو کب سمجھو گا کیا بلی حلال سے حرام ہو گئی حرام سے حلال ہو گئی نہیں تو وضو کا پانی پی لیا بلی نہیں ہے تو اب حرام سے حلال ہو گئی کہا نہیں حرام جانوروں میں جھی حرام ہی رہے گی حلال نہیں ہوئی بلی حرام ہی رہے گی بلی حلال نہیں ہوئی اے بروردگار اس نے وضو کا پانی پی لیا اس بلی کو شیر بنا دے بلی بلی نہیں رہی نہ شیر بنی نہ حلال جانوروں میں شمار ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آجر ملتا ہے وہ پانی پلانے والے کو ملتا ہے پینے والے کے کوئی مرتبہ نہیں پینے والے کے مرتبے میں اضافہ نہیں ہوتا اب اگر ہم وضو کا پانی بلی کو پلا دیں تو بلی حرام رہتی ہے حلال نہیں رہتی ایسا ہی اگر ہمارا مولا کسی منافق کو بانی بلا دے میں منافق کنا دے سروای بلی بالوحمد وحالبہ میں نے تو نہیں تم نے سنا ہو تو بتاؤ تو جس جن میں سہر پہ کیا ہے اس جن میں تو انتیاب سنگر رہا ہو تو بتاؤ لیکن میرے موجہ کے کرم کہاں جو سبیلیں لگی ہوئی ہیں باہر تمام سبیلیں لگی ہوئی ہیں اشتر لائنس کی طرح سے سبیل ہیں اس کے اوپر بعد میں خباؤ زنجیر کا مادم کرنے والوں کے لئے بیٹی وغیرہ کا انتظام ہے آپ ازاد اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں دیگر سبیلیں لگی ہوئی ہیں دیکھیں حضیدوں یہیں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی بات اور ہے اور حسین کی بات اور ہے وہاں پانی پلانے والے کو سواب ملتا ہے پینے والے کو سواب نہیں ملتا لیکن میرے آقا نے وہ انتظام کیا ہے تو جو سبیل پر پانی پلا رہا ہے اسے بھی عجر ملا ہے آپ نے پانی پیا یا حسین پانی پلانے والے کو بھی عجر ملا اور پانی پینے والے کو بھی عجر ملا عزیزوں یہ مولا علی اسی لئے تو علی کو ساخیہ کوسر کہا جاتا یہ پانی پلانے کا رواد سکائی کا رواد اس خاندان میں ہمیشہ حضرت عباس سکائے حلم ہماری جان قربان یہ جملہ پڑھے لے کے حضرات کے لئے ہے علی کو ساخی کہا جاتا ہے عباس کو سکا کہا جاتا ہے یہ مبالغے کسی رہا ہیں سمجھ رہے ہیں؟ علی ساخی ہیں پانی پلانے والے ہیں عباس سکا ہیں بہت زیادہ پانی پلانے والے ہیں ہماری جان قربان سرکار قمر بنی حاشم کے اوپر علی نے بھی پانی پلانے لیکن علی چاہے بدر سے پانی لے کے آئے کھوان کھوڑا نہیں لیکن عباس کربلا میں کھوان بھی کھوڑ رہا ہے سفیر میں علی ساخی ہیں دریا پر قبضہ کرنے کے لئے آقا حسین کی سرداری میں لشکر بھیجا خود نہیں گئے دریا پر قبضہ کرنے کے لئے ساخی عباس خود جارہ ہے دریا پر قبضہ کرنے کے لئے یہ سکا اس لیے کہلاتے ہیں سکا حرم خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سنی حضیر تھوڑی دیکھ ٹھائر جائیں یہ شہر لکھنو ہماری جان قربان نوابی نے آوت پر کہ جنہوں نے پورے شہر کے زیارتگاہ بنا دی اگر کچھ کم اخلوں نے اس شہر کے افراد پر بے وفائی کا اعزام لگایا تو شہان عوض نے اور ان سے متعلق افراد نے اس شہر میں جگہ جگہ سرکار وفا کے روزے بنوا دیا کیا سن رہے ہیں آپ بھائی آپ کچھ خور بھی کر رہے ہیں نہیں گوھر کر رہے ہیں لیکن بھائی عزا کے سلسلے میں مخلص رہی ہے اخلاص بہت ضروری ہے عزا امام حسین کا سلسلہ نواب آصف الدولہ نے لکھنو کو لکھنو بنا دی لکھنو کو لکھنو بنا دی نواب آصف الدولہ نے محمد علی بادشاہ جنہوں نے چھوٹا امام بڑا بنوایا اپنے زمانے میں کربلا میں حضرت عباس کے حرم متحر کی تعمیر کے سلسلے میں بڑا کام کیا محمد علی بادشاہ یہ عجیب بات ہے کہ لوگوں کا تذکرہ ہی نہیں کیا جائے اور کچھ کمزر تذکرہ بھی کرتے ہیں تو غلط طریقہ سے حضرت عباس کے روزے میں یہ تلہکاری کے کام ہوا سونا چاہانے کے کام ہوا محمد علی بادشاہ نے اپنے زمانے میں کر رہے ہیں میں کہوں گا کیوں نہ کراتے کیوں نہ کراتے اس لیے کہ جو نام ہے وہی عقیدے کو داہر کر رہے ہیں محمد علی بادشاہ ایک صلاوات پر حمل محمد محمد علیہ اللہ محمد علیہ اللہ ایک قبلات وہ چیزیں سینہ بسینہ آتی ہیں میرے پاس کسی کتاب کی سند نہیں ہمارے استاد تھے تو ہم نے شیر کہنا شروع کیا تو شروع مونی سے اصلاح لیتے تھے جناب احمد رزوی صاحب بابو صاحب بیئے کہلاتے تھے اس وقت کے بیئے تھے جب بیئے کرنے والوں کے نام کے ساتھ بیئے لگتا تھے بڑے مومن متقی اور پرہدار آدمی تھے اور بڑے غضب کے شاعر تھے دیکھئے میں کبھی آپ کے سامنے نہ ارز کرتا دیکھئے صرف اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ اس میں ایک سبخ ہے ایک ہدایت انہوں نے خود مجھے بتایا بڑے مقدس آدمی تھے کہ ففٹیز میں وہ کربلا امو اللہ زیارت کے لیے گئے تو انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا میں نے کربلا میں یہ دیکھا کہ امام حسین کی ذریع کے آسپاس حرم متحر میں تمام والیان رسالت ریاست میں تمام والیان ریاست میں دنیا کے مختلف وہ فرما روا کہ جو شیعہ تھے انہوں نے جھار ڈنگوائے تھے جھومر ڈنگوائے تھے اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر جھار بیش قیمتی رہا ہو گئے وہ کہتا تھا ہر ایک کے نیچے تختی لگی تھی اس کے نیچے بادشاہ کا نام لکھا تھا اس کے نیچے لکھا تھا کہ یہ وہاں کے فرما روا یہ وہاں کے بادشاہ یہ وہاں کے نظام یہ وہاں کے والی انہوں نے کہا سب کے نیچے لکھا ہوا تھا یہ وہاں کے بادشاہ یہ وہاں کے بادشاہ یہ وہاں کے فرما روا یہ وہاں کے فرما روا یہ وہاں کے فرما روا لیکن نواب واجد علی شادہ چڑھایا ہوا ایک سندل وٹ کا جان سندل وٹ کا جان امام حسین کی ذریع کے سرحانے لٹک رہا تھا بہت زیادہ قیمت تھی اس کی قیمت کے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا سندل وٹ سے بنا لیکن یہ لکھنا ہوئے سنیں عزیزوں کہاں سے ہم کہاں چلے اور کر رہے ہیں کہاں سے ہم کہاں چلے ہم تو ذرا ذرا سی باتوں میں غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو واجد علی شاد لیکن چونکہ امام حسین کے روزے پر جھار ٹنگوایا تھا تو باقی چتے جھار ٹنگے تھے سب کے نیچے بادشاہوں کے نام لکھے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہاں یہ کہاں کے بادشاہ ہیں لیکن نواف واجد علی شاد کے جھار پر ایک تختی لکھی تھی اس پر ان کا نام لکھا تھا لیکن آپ کو معلوم ہے نام کیا لکھا تھا یہ نہیں لکھا تھا شاہ عوض یہ نہیں لکھا تھا عوض کے بادشاہ بلکہ اس پر لکھا تھا کہ واجد علی غلام ہندی ایک صلوات پڑھا ہے محمد و آل محمد آپ نے شاید اس بات محسوسی نہیں کیا محمد و آل محمد واجد علی غلام ہے ہندی ہندوستان کے بھولا ظاہر سی بات ہے کہ وہ شہنشاہ کے سامنے شاہ ہست و سائم بادشاہ ہست و سائم ہمارے جان و قربان سرکار سید شہدہ ایسے ہوتے ہیں اہلِ بیت کے چانے والے جب اس بات کا حساس ہوا کہ حکومت چھن جائے گی اگر جنگ ہوئی تو عوام کا خون بہے گا تو اپنا تاج حضرت عباس کی درگاہ میں چڑھا کے خاموشی سے چلے گئے کیوں کہ ہماری حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے خونے زیدہ ہونے پہنے لوگوں کا خون نہ بہے آپ نے غور کیا کہ وہاں بادشاہت چھوڑی جا رہی ہے کسی کا خون نہ بہے یہاں تولیت بچانے کے لیے گنڈا گردی ہو رہی ہے کہاں سے کہاں اور کیا آپ نے خدا کے لیے عضا کے سسلے میں مخلص رہی ہے اخلاص پیدا کیجئے الحمدللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں جس طرح سے اتنا بڑا مجمع مجلس میں آگیا قبر رکھ کی تفصیم ہو رہا ہے حسین کے نام پکھانا بٹھ رہا ہے آج شبِ آشور ہے آپ مومنین کے محلوں میں جائیں گے چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی گوزے لیے ہوئے عضاداروں کے سامنے آ رہے ہیں بنا میں حسین پھانی پی لی جائیں بنا میں حسین شربت پی لی جائیں حسین کے نام پچائے پی لی جائیں مگر سبِ آشور اربلا کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے آل آتاش آل آتاش آل آتاش آل آتاش سارے زاکرین کے پڑے ہوئے مسائب کی قیفیت ایک طرف آر پی رنیس کے یہ دو مصرے ایک طرف کہ ننی سی قبر کھوٹے اسغر کو گھاڑ گئے ننی سی قبر کھوٹے اسغر کو گھاڑ گئے شبی ان گھڑے ہوئے دامت کو گھا ایک دو مصرے کو کوئی سلام نہ کرے یہ سلامتی کی دعا ہے یہ دن وہ ہے کہ جب زہرہ کا بھرا گھر اجڑ گیا آس تینوں کو کھنیوں تک چڑھائے لگیے اس لیے کہ حسین کربلا کے میدان میں آس تینوں کو جڑھائے ہوئے کبھی آون کا لاشا کبھی محمد کا لاشا کبھی قاسم کا لاشا کبھی علی اکبر کا لاشا کبھی نظر کے سسلے میں یہاں بھی سالہ تین مجھے فاقشکن ہی کہتے مام ہوگا کبھی نظر کے سسلے میں جو کچھ خریدنا ہے آج ہی خرید دیجئے روزِ آشور کوئی خریداری نہ کرے وہ دن خریداری کا دن نہیں ہے آقا حسین علی اطور کو دفن کرنے کے بعد خیمے کے دروازے پہ آئے میری بہن زینب تم پر حسین کا آخری سلام امہ کسوم تم پر حسین کا آخری سلام امہ لیلہ تم پر حسین کا آخری سلام امہ رباب تم پر حسین کا آخری سلام امہ فروہ تم پر حسین کا آخری سلام آگر میں بکارا معافید روئیے حضیدو روئیے سر پیٹ کے روئیے سینے بہات مارکے روئیے خیمے کا پردہ اٹھا بھئیہ حسین خیمے میں آ جائیے خیمے میں آیا آقا حسین بی بی زینب سے گفتگو ہوئی کہا بھئیہ بی بی آپ سے آخری مردمہ ملاقات کرنا چاہتی آپ کو رخصت کرنا چاہتی بہین اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے عصر کا وقت قریب آ رہا ہے اممہ انتظار کر رہی ہیں بھئیہ ہم نے انتظام کر لیا ہم آپ کو زیادہ دیر نہیں رکھیں گے ان ساری چیزوں کو برقرار رکھیں یہ خواتین یہ سن رہی ہیں یہ ہماری آج اب تازیاں نکلتا ہے بی بیاں دورویاں سب بنا کے کھڑی ہوتی ہیں بی سر تازیاں نکلتا ہے الویدہ یا حسین الویدہ یا حسین الویدہ یا حسین اممہ لیلہ کو دیکھا علی اکبر یاد آئے اممہ فروہ کو دیکھا آسم یاد آئے اممہ رباب کو دیکھا چھ مہینے بھی علی اکبر یاد آگئے اممہ قزون کو دیکھا عباس میرے آقا خیمے سے باہر آئے پہلے سیدے سچان سے رفظت ہوئے بھوڑے میں سوار ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگائی گھوڑا آگے نہیں پڑتا یہ میرے نانا کی سواری کے گھوڑے مجھے معلوم ہے کہ تُو میرے ساتھ تین دن کا بھوکا پیاسا ہے لیکن یہ آخری دحمت ہے مجھے میری منزل تک پہنچا دے گھوڑے نے سمو کی طرف اشارہ کیا اب جو دیکھا تو چاہ دیکھا کہ تین برس کی سکینہ گھوڑے کی ٹاپوں سے لٹی ہوئے ہیں اے میرے بابا کی سواری کے گھوڑے میرے بابا تو کہاں لیے جاتا کہ وہاں لے جا رہا ہے جہاں سے کوئی وابس نہیں آیا گھوڑے سے اُترے بچی کو گھوڑ میں لیا بی بی کیا گئے نہ چاہتی ہو اللہ مرشید درہ بھی کہتے تھے کہ بی بی سکینہ نے کہا بابا ایک آخری خواہش ہے پوری کرتے جائی ہے بابا میں یہ نہیں کہوں گی مجھے نجب پہنچا دیجئے بابا میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے مدینہ پہنچا دیجئے بابا یہ بھی نہیں کہوں گی مجھے پانی بلا دیجئے لیکن بابا ایک خواہش ہے بیٹی کیا بابا آپ جا رہے ہیں اب آپ کے سینے پہ لیٹنا نصیب نہ ہوگا اے بابا جا دے جاتے ہیں آخری مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ سلا دے جائیے آقا حسین رے کے گرمے کرولا پہ لیٹ گئے آوہ سکینہ سکینہ نے ہاتھ پہلا آئے بابا کے سینے پہ سر رکھا سو گئی سکینہ کچھ دیر کے بعد گھمرا کے اٹھیں بابا خدا پہ کہ بیٹی کچھ دیر اور آرام کر لیتی کہ نہیں بابا میں نے خواہب میں دیکھا کہ دادی فاطمہ دہرا سیاہ چادر روڑے میں تکلیب لائے ہیں اے سکینہ حسن قبض قریب آر آئے میں اتدار کر رہی ہوں اب میرے بندے کو لائے لوگا آپ کو آپ کو آقا حسین کے بھائی ابباز کا واسطہ خواتین بھی سنیں اللہ آپ کی آگوش کو بھرا رکھے خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے کہ میں حسین کے میں ہاتھ چھوڑ کے کہہ رہا ہوں وہاں آپ کو مولا ابباز کا واسطہ جب تک مجلس تمام نہ ہو جائے کوئی اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو جو لوگ ماتم کرتے ہیں وہ بھی انتظار کریں جب مجلس تمام ہو جائے تو ماتم کریں اگر آپ کو کوئی بی بی کھڑی ہوتی ہے جو اندر بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں جو بہا رہے ہیں وہ بھی سن لیں اگر بچے ہیں تو وہ بھی کھڑے نہ رہیں ان کو بھی بٹھا دیں اگر کھڑی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے مسائل میں کوئی کم ہی ہوتی ہے تو آپ جانیں بی بی سیدہ جانیں مولا ابباز جانیں اور دوسری بات آپ کے بھائیوں سے مجھے آپ کے جذبات کا بھرپور خیال ہے آج آپ کو معنی لگائیں گے تو کب لگائیں گے آج خون کا پرسانہ دیں گے تو کب دیں گے لیکن مجلس تمام ہونے سے پہلے کوئی اپنی جگہ تو کھڑا نہیں ہوگا کوئی تمام اس وقت تک نہیں لگائے کہ جب تک مجلس تمام نہ ہو جائے اگر میں مسائل پورے کر سکو اس لیے کہ عزید ہو زندگی کا کوئی بھروزہ نہیں اللہ آپ کو ہزاروں سال کی زندگی عطا کرے لیکن یہ گناہگار صرف یہ چاہتا ہے کہ مسائل پڑھتے پڑھتے مر جائے جیئے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر آئے جو چل بسے جو میرے اپنا سلام آخر آئے عدد و حسائل دوڑے بسوار ہوئے مجلس تمام ہو رہی ہے مستوی پڑھانی جا رہا ہے میرے مولا مجھے طاقت دے بی بی مجھے طاقت دے امام حسین گھوڑے بسوار ہوئے میدان میں آئے رجل پڑھا مبارس طلب ہی کی مجھے مجلس تمام ہو جائے خوب کمال لگانا ابھی رک جاؤ مجلس ہو جائے پوری مبارس طلب ہی کی ایک شاہد مقابلے پہ آیا اسے قتل کیا دوسرا آیا اسے قتل کیا تیسرا آیا اسے قتل کیا ایک مرتبہ سارے لشکر نے ایک ساتھ حملہ کیا میں جندی حضی پہنا جنگ پہنا میرے بس پہ نہیں ہے میں سرے پہ حملہ کیا میں منہ دکھائے میں منہ پہ حملہ کیا قلب لشکر میں آئے حسائل کی تلوار چل رہی تھی لوگوں کو علی کی جنگ یاد آ رہی تھی ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے میرے مولا نے دریہ کا رکھ کیا وہ سمجھے شاہد پہانی پینے کے لیے جا رہے ہیں دریہ کے قریب پہنچے کہ کیسی لاش پہ دھکے جس کے بعد وہ قلم ہو چکے تھے آواز تھی بھائیہا کیا پیاسے کی جنگ نہ دیکھو گے لو بھائیہ یہ حملہ تمہاری طرف دے وہ اس شیرانہ حملہ کی آلی کے لار نے کہ فوجیں کوپے کی دیوانوں سے ٹکرانے لگیں اب لشکر سے آواز آئی خدا کے لیے اپنے جذبات پر قابل رکھئے مجھے پڑھ لے لے دیئے مئیلت جو بہار بیٹھے ان سے کہہ رہا ہوں مجھے مئیلت پڑھ لے لے دی امام حسائل علیہ السلام تو وہ سلام جنگ کر رہے فوجیں کوپے کی دیوانوں سے ٹکرا رہی ہے آواز آئی تیروں پہ تیر کھا چکے بس آئے حسائن بس زخموں پہ دخم آ چکے بس آئے حسائن بس لاشوں پہ لاشے لہ چکے بس آئے حسائن بس ہم تم کو آزم آ چکے بس آئے حسائن بس سر کو جھگا دو خندر بیداد کے لیے اب امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے سر کو چھکایا بھاگی ہوئی پوجہ پڑھتی تیروں کی بارش خدا لانت کرے حیام زادہ پسرے ساتھ نے تیز ہزار کے مخصوص لشکر کو چار حسائن میں تقسیم کیا تیر انداز سامنے سے تیر جلا رہا ہے کہانی طرف دلوار ہے içinde مسائن زمین بے Ambassador شبرا بلوس شبرا بلوس علیہ عپ being قرآن قرآن آجندہ سیدہ میریہ ہوسائلا باریہ محبہ 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 محبہ